نمسکار میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں چناؤی پنچ اتر پردیش ویدان سباہ چناؤ کی سرغرمی تیز ہے سبھی راجنیتک دل سوبے میں تابڑ توڑ ریلیاں کر رہے ہیں تاکہ مدداتاؤں کو اپنے پالے میں کھیچا جا سکے بات جب چناؤ پرچار کی ہو تو ایسے میں ایک ایسے دل کی تصویر اُبرتی ہے جس کے سٹار پرچارکوں کی سوچی ابھی تک تیہ نہیں ہو پائی ہے بات کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کی پور سپاہ سپریمو ملائم سنگھ یادو کا رخ پارٹی کے پرچار کے لیے صاف نظر نہیں آ رہا ہے اس پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دیش بندوں کے آن لائن ایڈیٹر املیندو اپادہا جی املیندو جی ایک آپ سے سوال یہ ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ملائم سنگھ یادو جو ہیں ابھی ان کا رخ جو ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس کے لیے پرچار کریں گے جیسا کہ آج لوگ دل نے ایک سوچی جاری کی ہے اور اس میں ان کا نام جو ہے ٹاپ میں رکھا گیا ہے پرچارکوں میں تو یہ سب کیا چل رہا ہے اصل میں دیکھئے ملائم سنگھ یادو جی جو ہیں وہ سماجبادی پارکی کے لالکرشنہ اٹوانی بنائے جا چکے ہیں تو ملائم سنگھ یادو جی کئی مورچوں پر خود سے بھی جوج رہے ہیں پارکی سے بھی جوج رہے ہیں اپنے سمرتقوں سے جوج رہے ہیں اپنے ورودیوں سے جوج رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتاپدیش کی راجیت میں اگر اس میں کوئی سب سے زیادہ دویدھا گرست اور سب سے زیادہ سنگاٹ گرست کوئی شخصیت ہیں ملائم سنگھ یادو کی پہلی لڑائی ہے وہ خود کی اندر اس لیے ہے کہ سماجبادی پارکی نے ان کو ایک طریقے سے بلکل کنارے کر دیا گھر کے اندر کی لڑائی وہ اپنے بیٹے سے ہی ہار گئے تو اس سمائے ان کے اندر جو اُتھل پُتھل ہے وہ اصل میں بار بار نکل کر کے سامنے آتی ہے کہنے کے لیے ان کو مار درشک بنایا گیا سمجھک بنایا گیا سوچی میں ان کا نام سب سے اوپر رکھا گیا لیکن کوئی کارکم پارکی کی طرف سے ان کا تیہ نہیں کیا گیا آپ نے ابھی تک کوئی سماجبادی پارکی کی وجبتی نہیں دیکھی ہوگی جس میں یہ کارکم جاری کیا گیا ہوگی ملائم سنگھ جی اس جگہ جا کر کے کارکم کو سمجھ کریں گے لیکن لوگ دل نے کس آدھار پر ملائم سنگھ یادو کو اپنے سٹار پچارکوں کی سوچی میں شیرز پر رکھا ہے دیکھئے لوگ دل نے اس آدھار پر رکھا ہے کیونکہ ملائم سنگھ یادو جی جو ہیں وہ مولتہ لوگ دل سے ہی نکل کر کے آئے ہیں اور جس لوگ دل کیا بات کر رہے ہیں اس کے نیتا جو چودھی سنیل سنگھ ہیں ان کے پتا چودھی راجین سنگھ اترہ پردیش کے ایک بڑے نیتا ہوا کرتے تھے اور اس سمجھ وہ اترہ پردیش میں ویدھان صباح میں نیتا برودی دل تھے جب ملائم سنگھ یادو ویدھان صباح کا چناؤہ ہار گئے تھے اور ملائم سنگھ کے جیون کے اوپر اس سمجھ گمبھیر خطرہ تھا اس سمجھ چودھی راجین سنگھ نے ملائم سنگھ کا جیون بچانے کے لیے کافی سنگھرش کیا ستہ سے ان کا سنگھرش ہوا ویدھان صباح کے اندر ان کی کئی بار جو تدکالین گرہ منتری تھیں سروب کماری بخشی ان سے تقرار ہوئی ملائم سنگھ کی سرکشہ گولے کر کے تو ملائم سنگھ کا کافی نزدی کی سمبن چودھی راجین سنگھ سے رہا ہے تو انہی چودھی راجین سنگھ کے بیٹے سنیل سنگھ ہیں اور جو اس سمجھ چل رہا تھا سمجھ باری پارٹی کے اندر اور ایک طریق سے یہ تھا کہ ملائم سنگھ یادب نکال کے باہر کر دیے جائیں گے تو سنیل سنگھ نے ہی سب سے پہلے یہ آفر کیا تھا کہ نیتا جی کو ہم سمبان کرتے ہیں ہمارے وہ بزرگ ہیں اور ہم اپنی پارٹی کا ان کو ادھیش بنانے کے لیے تیار ہیں تو اسی لیے ملائم سنگھ کے جو لوگ ہیں تمام آپ دیکھتے ہوں گے کرنپال کشب جو منتی رہے وہ بھی لڑا رہے ہیں رامبیر یادب جو ودھائک رہے وہ بھی لوگ دل کے ٹیٹسل رہے ہیں اور جو کانگریس کے خاتے میں سیٹیں چلی رہی ہیں ان خاتوں میں بھی ملائم سنگھ یادب کی جو نزدیک لوگ ہیں وہ کئی لوگ دل سے چناؤ لڑا رہے ہیں تو اس لیے ملائم سنگھ یادب جو ہیں وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ کانگریس کی جہاں سیٹیں ہیں وہاں پہ سماجباری پارٹی یہ کائے کرتا چناؤ لڑا ہے اس لیے ان کی سوچی میں ان کا نام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ملائم سنگھ جی جائیں گے بھی تو اگر وہ جائیں گے تو زاہر سی بات ہے اس پہ جو سپاو کانگریس کا گڑ بندن ہوا اس کو فرق پڑے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج سمبھاونا ہے اس پہ کچھ فرق پڑھنے کی دیکھئے فرق تو پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس معاملے میں اخلیش یادب بھی جو ہیں وہ اندرونی طور پر چاہتنے کی نیتا جی نکل کے جائیں اور اس گڑ بندن کا ویروت کریں اس سے اخلیش یادب کو بھی آگے چل کر کے ایک فائدہ ہونے جا رہا ہے اور وہ فائدہ جو ہے بہت کم لوگی نظر میں آ رہا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ کانگریس جو ہے وہ مٹی میں مل جانے والی ہے ایک سو پانس سیٹے کانگریس کو لڑنے کے لیے گئی ہیں کہاں چار سو پچیس سیٹوں میں کانگریس لڑنے والی تھی تو ضائع سی بات ہے کہ جو تین سو سے زیادہ کچھ سیٹے ہیں اس پر کانگریس کا کاری کرتا ہے ایک سو پانس سیٹے جو بچیں گی جہاں سماجبادی پارکی ان کو سمرفن دیتی ہے اس کی سیٹے کچھ نکل کر کے آتی ہیں وہاں سماجبادی پارکی کے لوگ کانگریس کو ساتھ نہیں دیں گے اور ویدروہیوں کو چناؤں لڑائیں گے تو ضائع سی بات ہے کہ یہ سب سے بڑا نقصان کانگریس کا ہونے جا رہا ہے اور اخلیش یادہ بھی یہ چاہیں گے کہ ان کا تو فائدہ ہو لیکن کانگریس کا کسی طریقے سے فائدہ نہ ہو تاکہ آگے چل کر کے کانگریس جو ہے وہ سماجبادی پارکی کے لیے اترہ پردیش کے اندر کوئی چناؤتی بن سکے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے اخلیش یادہ بھی ایک ہی منشاہ ہے کہ ان کے اوپر جو اورنگزیب کی چھوی بنتی جا رہی ہے وہ نہ بننے پائے بار بار وہ کہتا ہے کہ نیتا جی ہمارے آدھرلی ہیں نیتا جی سرکار بنے گی تو سب سے زمان نیتا جی کا ہوا لیکن وہ اندرونی طور پر بھی چاہتے ہیں کہ کانگریس کا نقصان ہو اور سماجبادی پارٹی کا اپرہین ہو تو اگر جب چناؤں کے پرنام آئیں تو اس میں بھی یہ کہنے کو اگر سرکار بنتی ہے تب بھی اور سرکار نہیں بنتی ہے تب بھی کہ کانگریس کے گٹھوندن سے سماجبادی پارٹی کو نقصان ہوا تو ایک طریقے سے دیکھا جائے جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ سماجبادی پارٹی میں جو دنگل چل رہا تھا یہ کہ سوچ ہی سمجھی شازش کے تیار چل رہا تھا تو اگر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کانگریس کنکستان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کیا یہ ایک سازش کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے نہیں یہ سازش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ پری پلانٹ ہے ایسا نہیں کہہ سکتی جو جھگڑا تھا وہ پلی برینڈ تھا جھگڑا تھا وہ سوا بھابک تھا ستہ کی پر کبجہ کا تھا ملائم سنگھ کی جو وراست تھی اس پر کبجہ کرنے کا تھا ملائم سنگھ اپنی وراست اپنے بیٹے کو دینا نہیں چاہتے تھے آج بھی دینا نہیں چاہتے ہیں اور اخلیش یادہ اس پر جبردستی کبجہ کرنا چاہتے ہیں تو زائزی بات ہے کہ یہ پہلا ہم ایسا واقعہ دیکھ رہے ہیں اتحاس میں بھی اور سوطن بھارت کے راجنیت میں بھی کہ کوئی بیٹا جو ہو جبردستی اپنے باپ کی وراست کو لینا کا دعویٰ کر رہا ہے اور باپ جو ہو بیٹے کو وراست دینا نہیں چاہ رہا ہے تو اس لیے جو ہے وہ یہ پری پلانٹ تو نہیں تھا سوہ بھاوک جھگڑا تھا اور جس طریقے سے ملائم سنگھ کا اخلیش کیمپ کے لوگوں نے اپمان کیا جس طریقے سے صاحب جنہی طور پر ان کے ویباہی جیون کو لے کر کے کپڑیاں ہوئیں کھولے آم چٹھیاں لکھیں گئیں رام گوپال یادم نے کیا کیا آپ شبد ملائم سنگھ کے لیے نہیں کہے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتے آگے پری پلانٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو نجی پرہار ہوتے ہیں کمر کے نیچے وارج ہوتے ہیں کمر سے وہ نہیں کیا جاتے ہیں تو اس لیے پری پلانٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے جھگڑا سوہ باوک تھا لیکن اب وہ بہت چطرائی کے ساتھ اخلیش یادہ اس جھگڑے سے اوبرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بالکل اخلیش یادہ ابھی جو ہے پوری طریقے سے نکل نہیں پائے ہیں سماج وادی پارٹی کے ویواز سے رخ سمجھ میں نہیں آرہا ہے ملائم سنگھ یاد ہوگا کہ وہ پرچار میں اتریں گے کہ نہیں اتریں گے تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائیو اور بھی خبریں ہوں گی چناوی پنچ میں اور آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں املیندو جی بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھتے رہے ہیں ڈی بی لائیو